حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حجت البدا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری میں میری آیادت کی جس کی ورہ سے میں موت کے گنارے پہنچ چکا تھا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بیماری نے آ لیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں مالدار آدمی ہوں اور صرف ایک پیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں بنتا تو کیا میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے عرض کی کیا میں اس کا آدھا حصہ صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں البتہ ایک تہائی صدقہ کر دو اور ایک تہائی بہت ہے بلاشبہ اگر تم اپنے برسہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں معتاد چھوڑ کر جاؤ وہ لوگوں کے سامنے دست سواد دراز کرتے پھریں اور تم کوئی چیز بھی خرچ نہیں کرتے جس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو مگر تمہیں اس کاجر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس لکمے کا بھی جو تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے لوٹ جانے کے بعد پیچھے یہیں مکہ میں چھوڑ دیا جاؤں گا آپ نے فرمایا تمہیں پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا پھر تم کوئی ایسا عمل نہیں کرو گے کہ جس کے جس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہو گے مگر اس کی بنا پر تمہارے درجہ بلندی اور بڑھ جاؤ گے اور شاید تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور لمبی عمر دی جائے گی حتیٰ کہ تمہارے ذریعے بہت سی قوموں کو نفع ملے گا اور بہت سی دوسری کام کو نقصان پہنچے گا اے اللہ میرے ساتھیوں کو ان کی ہجرت کو جاری رکھ اور انہیں ان کی ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹا لیکن بچارے سعید بن خولہ رضی اللہ انہا وہ تو فوت ہی ہو گئے کہا اللہ کے رسول اس وجہ سے ان کے لیے غم کا اظہار افسوس کیا کہ وہ اس سے پہلے ہی مکہ آ کر فوت ہو گئے تھے صحیح مسلم بیالے سنو تینکس پور وچنگ